تو فائنلی دوستو ہنومان مووی جو ہے اب فائنلی جیو سینما پہ ایبلبل ہو چکی ہے جیہاں گائز اور اس مووی کی ورلڈ ٹیلی ویزن پریمیر بھی ہو چکی ہے کل رات آٹھ بچے دوستو بھارت کی پہلی سپر ہیرو فلم اب جیو سینما پہ ایبلبل ہو چکی ہے یعنی کی ہنومان مووی ایبلبل ہو چکی ہے جس کے لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے تیجا سجا سر امریتہ ایرمیم وارلکشمی سردکمار میم وینیر آئے سر اور بھی بڑے سپر سٹائر کاشت دیکھنے کو ملیں گے اور اس مووی کو ڈیریکٹ کیے ہیں پرسانت ورما سر کا اس مووی کی سٹوری سچ میں بہت یونک اور بہت ہی اچھی ہے میں نے اس مووی کو دیکھا جیو سینما پر جا کر اس مووی کی سٹوری سچ میں بہت یونک اور اچھی ہے مووی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو تیجا سجا سر ہیں جن کا مووی کے اندر نام ہی ہوتا ہے ہنومنت یا ہنومان تو دیکھیں گے وہ پہلے چھوڑی کرتے ہیں کس طرح کی چھوڑ بھی کرتے ہیں اور کس طرح سے انہیں سکتیاں ملتی ہیں سکتیاں بھی ملتی ہیں تو کب کب گائب ہو جاتی ہیں بہت ہی مزا آتا ہے مووی کے اندر ایکشن ہائی لیول کی ہے اور کامیڈی بھی بہت ہے بہت مزا آئے گا یہ مووی دیکھنے میں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہنومان مووی کو نہیں دیکھا ہے تو جائیے اور جا کر کے دیکھیں ایک اور بات دوستو اس مووی کا پارٹ ٹو بھی دوہجار پچیس میں آنے والا ہے جس کا ٹائٹل رکھا جائے گا جائے ہنومان جب آپ اس مووی کو انتر تک دیکھیں گے تو آپ کو لاسٹ میں پتا چلے گا کہ ہنومان جی آتے ہیں سوائیم ہمارے تیجہ سجزر کے پاس اور دیکھیں گے پھر ٹائٹل آتا ہے کہ نیکش دوہجار پچیس میں ریلیز ہوگی جائے ہنومان اس کے بعد مووی کے اندر بہت ہی اچھی ہے مطلب مووی کے اندر کہا جائے تو یونیک طرح کی سٹوری ہے مووی کی جو سوٹنگ ہوئی ہے بہت ہی اچھی طرح سے ہوئی ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس مووی کے اندر کھو جائیں گے پوری طرح سے آپ کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ مووی کے اندر بھی ایف ایکس یوز ہوا ہے جی ہاں گائز اور سموتھی کرنی سر جو ہیں اس مووی کے اندر ایک طرح سے شندیز پہنچانے کا کام کرتے ہیں دیکھرے کرنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہا جائے تو وہ دوتھ ہوتے ہیں اس مووی کے اندر تو جب آپ اب دیکھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا تو اگر ابھی تک نہیں دیکھیں تو جائیے ہنومان مووی کو دیکھیں ویسے اس مووی کی آئیم ڈیو ریٹنگ 8.4 آؤٹ آف ٹین کی کافی تگڑی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو مووی کو دیکھنا مت بھولے گا امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے ہنومان مووی کو دیکھ لیا ہوگا تو ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسے لگی اس ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ساتھ ہمارے فلمی والا کریز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا با بے گائز اور ٹک کیار